موسیقی نمسکار ویدنی سمچار میں آپ کا سواگت ہے پیش ہیں آج کی پرمک خبریں موسیقی رافظپتی پرانو مکھر جی کے کافیلے کی کار کھائی میں گری چھے سرکشہ کرمی خائل رافظپتی پرانو مکھر جی کے کافیلے میں شامل ایک کار داج لنگ سے باغ دوگرا جاتے سمیں شکربار کو ایک گہری خائی میں گر گئی جس سے چھے سرکشہ کرمی معمولی روپ سے گھائل ہو گئے مکھر جی تسا ان کے ساتھ جا رہی پفشی منگال کی مکہ منتری ممتہ بنر جی پوری طرح سرکشت ہیں رافظپتی نے مائکرو باغنگ فائی ٹویٹر پر کہا کہ باغ دوگرا جاتے سمیں کافیلے میں شامل ایک کار درگھٹنا کا شکار ہو گئی ایشور کی کرپا سے سب ہی سرکشت ہیں گھائر سرکشہ کرمی کو اجت چکل سا وفتہ سنشک کر لینے کے بعد رافظپتی نئی دلی کے لیے روانہ ہو گئے نریندر موڈی پر سادھا ہاردیک پٹل نے نشانہ لگوڑ نو مہا ہوا جیل سے باہر آئے گجرات کے پاٹی دارہ رکھشت آندھولن کے نیتہ ہاردیک پٹل نے شکروار پر پدھان منتری نریندر موڈی پر بھی پروک شروع سے نشانہ سادھا سورت کے لاجپر جیل سے باہر آئے ہاردیک نے کہا کہ مجھے نہ تو ہائی چاہیے نہ باڈی چاہیے نہ ہی چھٹا ننچ کا سینہ چاہیے مجھے تو کیول اپنے سماج کا حق چاہیے ہاردیک جمانت کی شرط کے امسار رہائی کے 48 گھنٹے کے بھی تر 6 ماہ کے لیے گجرات سے باہر چلے جائیں گے انہوں نے یہاں ایک روڈ شو بھی کیا جس میں ان کے سمرتکوں کی بھاری بھیر امڑی تھی ٹیونیشیا مولکہ فرانسیسی ناغریک ہے نیس کا حملہ بر فرانس کے نیس شہر میں لوگوں کی بھیڑ پر ٹرک سے حملہ کرنے والے کی پہچان ٹیونیشیا مولکہ فرانسیسی ناغریک کے روپ میں کی گئی ہے وہ 31 برس کا تھا جانچ سے جب ایک قریبی سوطر نے بتایا کہ حملہ بر فرانس کی خوپی عبیبہ کی نگرانی میں نہیں تھا لیکن چوری اور ہنسہ فیلانے کے چھوٹے معاملوں میں پولیس اسے جانتی تھی گارڈین کے ایک ریپورٹ کے انسار حملہ بر کے پاس سے کچھ کاغذات ملے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ بھر نیس میں ہی رہتا ہے اب یہ سطف نہیں ہو سکتا ہے کہ اس حملے میں کسی نے اس کی مدد کی تھی کہ اس نے اکیل ہی اس گھٹنا کو انجام دیا ہے تفلیمہ نفرین نے کہا انہیں افلامی آتنک کی مت کہیے بھے اللہ کے سپاہی ہیں بنگلہ دیسی لیکی کا تفلیمہ نفرین نے فرانس کے نیس میں ہوئے آتنکبادی حملوں پر تیکھی پتگریہ بیقت کرتے ہوئے کہا کہ حملہ ورن کو افلامی آتنکبادی مت کہیے بھے تو اللہ کے سپاہی ہیں تقلیمہ نے فرانس حملے کے بعد اپنے ٹویٹس میں کہا کہ افلامی آتنگبادیوں نے فرانس میں 80 لوگوں کو مار دیا پہ اور لوگوں کو ماریں گے وہ ہر جگہ اللہ کا قانون استحق کرنا چاہتے ہیں یدھم آتم گھاتی حملہ صحیح جاکر نائک نے کہا دوفر دھرموں کی آلوشنہ کرنے والے بیوادی مفلم دھرم پر چارک جاکر نائک نے مدینہ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے پترکاروں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے صفائی پیش کی جاکر نے آتنگبادی حملوں کے نندہ تو کی لیکن پلوک شروع سے آتم گھاتی حملوں کو جایج بھی ٹھہر آیا جاکر نے کہا کہ بے قصور لوگوں پر حملے اسلام میں خرام ہیں حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یدھم آتم گھاتی حملے جایج ہیں یدھ سے ان کا تاتات کر ہے یہ انہوں نے اسپسٹ نہیں کیا لیکن آئی ایس آئی ایس اور انہ آتنگبادی سنگتھن بھی اپنے حملوں کو جہاد یعنی دھرمیدھ کا نام دیتے ہیں جیدی ان کا آشہ جہاد سے ہے تو کہیں نہ کہیں بھی آتنگبادی حملوں کا سمرتھن ہی کر رہے ہیں یہ تھی اب تک کہ مکہ سماچار اوڑ یادہ جانکاری کے لیے لوگ ان کیجئے ہماری ویب سائٹ www.webdunia.com نمسکار موسیقی